اسلام علیکم ویورز کیا حال چالے سب کا امید ہے کہ سب اپنے گھروں میں خیر خریت سے ہوں گے تو ویورز آج بھی میں بہت مزے کی ریسپی بنا رہی ہوں مٹانی دگی کورما بہت ہی مزے کا بنے گا اور اس کا طریقہ بھی بلکل تھوڑا سا منفرد ہوگا دگی سٹائل سے کیونکہ ہم گھریلی سٹائل نہیں بنا سکتے ہیں لاکھ کوشش کریں کہ نائی جیسا بنائیں لیکن وہ چیز نہیں آتی جو ایک کک بنا کے ہمیں دیتا ہے لیکن پھر بھی گھر میں بھی بہت مزے کا بنتا ہے اگر ہم بلکل صحیح سے ریسپی کو فولو کریں تو تو اس کے لئے میں نے لیا یہ ایک کلو مٹان ہے میرے پاس بکرے کا گوشت ہے آپ گائے کا لے لے بکرے کا لے لے یہ آپ کی مرضی ہے یہ ہے دو ادر ٹماتر ان کو میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا آپ چاہے تو پیوری بھی بنا لیں یہ کھڑے مسالے سابت مسالے ہیں جو کہ سب سے پہلے ہم اس کو کھی میں فرائی کریں گے اور یہ ہے لسندر کا پیسٹ جو کہ جائے گا دو ٹی سپون یہ ہے دہی دہی ہے پورا ایک کپ اس کو میں نے پھینٹ لیا اچھے سے اور یہ ہے ڈرائی سپائسیز اس میں ہے یہ ہے سوا ٹی سپون میں نے ڈالا ہے نمک کا ہارف ٹی سپون حلدی کا ڈیر ٹی سپون لال ملچ پاودر کا ڈیر ٹی سپون کٹے ہوئے دھنیے کا اور ایک ٹی سپون جو ڈالا ہے میں نے زیرا پاودر کا اور یہ ہے جافل اور جبتری کا دو دو چھٹکی پاودر تو چلیے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویورس یہ وہ آئل ہے جس میں میں نے پیاز فرائی کیا تھا تو یہ پیاز کے ذراتی ہیں اس میں آئل ہمارا گرم ہی ہے اس میں میں یہ ثابت مسالے ڈال دوں گی اور اب اس میں جائے گا اور ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی گوشت مطل اور اسے اسے اچھے سے چلا لیے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی لساندر کا پیسٹ دو دری سپون لساندر کا پیسٹ اور اسے اچھے سے بھون لیں گی اس کے ساتھ پیسٹ اور اس ساتھ میں اس میں ڈال دوں دی ٹماٹر ادھرا گلسن کا پیسٹ بھی اچھے سے ڈھون چکا ہے اب میں اس میں ڈال دوں دی ٹماٹر ٹماٹروں کو بھی اچھے سے ڈھون کے صورت ہونے تک ٹماٹروں کے رہے ہیں چلے ہوں چکے ، یہ کافی ڈھون چکے ہیں ٹماٹر اب میں اس میں ڈھون جو ڈال کے پانی جو پھلے گلان لے پھر اس کے بعد باقی دیںیاں اور مسالے وہ ڈال کے اپنے دیں گے کیونکہ گوشت ہمارا بلکل ساتھ ہیں ابھی بچہ ہے تو اب میں اس میں ڈال کے پانی ڈال کے پریشن لگا دوں گی دیکھیں اس میں میں نے دو گلاس پانی ڈال دیا ہے اور ہم میں پریشر کر دوں گی بند اور اسے لگا دیں گے سیٹی تاکہ جو گوشت ہے وہ اچھے سے کل جائے اسے تکریبا میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے پریشر لگاؤں گی تو ویبرز جب تک ہمارا پریشر چل رہا ہے میں نے گرینڈر جیک میں لیا ہے ایک کپ دودھ ہے اور یہ ہے تلی ہوئی پیاز یہ دودھ میں ڈال کے اس کو میں گرینڈ کر لوں گی کیونکہ پیاز فرائی بھی ہونا پھر بھی ساتھ میں دھون لیں تو وہ اس کے تھوڑے تھوڑے سے نظر آتا ہے پیاز نظر آتا رہتا ہے تو چلے اب اسے میں گرینڈ کر لوں گی تو چلے تقریبا اسے دس منٹ ہو چکے تو چلے یہ ہمیں اس کا ڈکن کھول لیتی پانی بھی خوشک ہو چکے اب اس میں ہم ڈالیں گے ڈرائی سپائسیز گوشت ہمارا تقریباً گل چک ہے گوشت میں وہ اسی کسر ہے وہ ہم باب میں پھر پیشر لگا کر لیں گے اس ٹائم ہم اسے بھون لیں یہ جو ڑھائی سپائسیزیں سارے ہی اس میں چلے جائیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو جاٹ نے میں نے بلینڈ کیا تھا دھوڑ ڈال کے پیاز یہ ڈال دیں گے اسے کور میں کا ذائقہ بہت مزید آتا ہے دھوڑ ڈال کے اسے اچھے سے بھول لیں گے ہم تو یہ دیکھیں بھی برز اب ہم نے اسے بھول لیا اچھے سے یہ دیکھیں سارا آئل اوپر آ گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دہی یہ دیکھیں ابھی تو یہ پورا سالن تیار بھی نہیں ہوا تو آپ اس کی لپ دیکھیں کتنی مزے کے اور لگ رہا ہے نا بلکل دیکھیں وہ ہی دانے دار کورم ہے جیسے دیکھ کا کورمات ہے نا دانے دار اب اس میں ہم ڈال دیں گے دہی ہم تھوڑی گھر بھول لیں گے اور پھر ہم اس میں ایک گلاس پانی ڈال کے اسے دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے جتنی گریوی آپ نے رکھ دی ہے اسی ساف سے آپ پانی کو ڈال لیں اگر نئی گریوی رکھنی ایسے ہم سالے دار رکھنا ہے تو یہ دہی گون کے آپ اس میں دم لگا دیں لیکن کورما تھوڑا سا سوفٹ ہو نا تھوڑا سا لکڑی ہو تو پھر اچھا لگتا ہے بھونا ہوا تو پھر گوشت اچھا لگتا ہے بھونا گوشت وہ تو بن جاتا ہے وہ کورما نہیں رہتا تو تو چلو دہی ڈال کے بھی ہم نے اسے بھون لیا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا ڈال دوں گی پانی اور پانی ڈال کے ہم اسے کر دیں گے کور آٹھ سے دس منٹ کے لیے تاٹی کو گوشت میں تھوڑی سی کسر ہے وہ گم میں گل جائے اور اسے ہم اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیں گے یہ دیکھیں اب اس میں میں ایک گلاس پانی ڈال دیا اب اسے میں کر دوں گی کور اب اسے کور کر دیں گے اور دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تو چلے یہ دیکھیں بہت اچھی سی لکڑ گئی ہمارے سالن کی دس منٹ پکا کے تو اب میں اس میں ڈالوں گی کی بڑا واتر بلکل ہلکی آنچ پہ میں نے اسے رکھا تھا تو اب ہم اس میں ڈالیں گے کی بڑا واتر کی بڑا ایسنس ہے یہ تھوڑا سا جائے گا اس میں اور اب ہم اسے کریں گے ڈش آؤٹ بہت ہی مزے کا یہ کورما دے گی کورما دے گی مٹن کورما پیار ہو چکا ہے اب میں اس کو آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اس کی لکھ دیکھیں آپ ذرا ماشاءاللہ سے بلکل دے گی لگ رہا ہے آپ کو دانے دار ہوئی کورما یہ دیکھیں کتنا مزے کا اس کا تو چلے اب میں چولا کر دوں گی بند اور اب ہم اس میں کریں گے ڈش آؤٹ بسم اللہ الرحمن 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 گوشت بہت اچھے سے گل چکا ہے بلکل شادیوں والے سالن جیسی خوشبویں آ رہی ہیں اتنی مزے کی بس یہ ہی افسوس ہوتا ہے کہ ہم آپ کو صرف دکھا سکتے ہیں چکھا نہیں سکتے اگر آپ لوگ چکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیسا بناتے ہیں چلیں تو یہ ہمارا دے گی سٹائل مٹن کورما تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو آپ اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایسی ہی مزے کی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ